بچے سکول جا رہے ہیں وآلیکم سلام اچھا تو ان مندروں کا مجھے کوئی راستہ نہیں ملا اگر راستہ ملتا تمہیں یہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ مندر ایک ساتھ میں بہت زیادہ ہے مذہب میں یہ شیف دیرتا کے آنسو بولتے ہیں وہ کہتے ہیں جب شیف کے بیوی ستھی گی دیت ہوتی ہے تو شیف اس کے غم میں روتا ہے تو بھائی پہنچ چکا ہوں کٹھاس راچ اور یہ ہے مسجد اور ساتھ میں ہی ہے بہت بڑا مندر بھائی اور آج تو مزے ہونے لگے ہیں مزے اس بات کے کہ سچ میں جب سے انہاں ہچ ہائکنگ اتنے مزے آ رہے ہیں اتنا ہچ ہائکنگ تو کافی فری میٹ ریول کیا ہے بھائی تو میری طرح اب بھی فری میٹ ریول کر سکتے لیکن توڑا تھا ٹھیک راستہ کہاں سے جاتا ہے غلط راستہ کہاں جائے ملانا پڑے گا تو دوڑا سا اختیاط کریں باقی حیچائکنگ کے تو بہت مزے آئے گا بچے سکول جا رہے ہیں وآلیکم سلام آرمی والے احریان وغیرہ ہیں میرے خال میں مجھے بند کرنا چاہیے چیز اچھا یہ مندر کے اندر انٹری کی گئی ہے بھائی نام کیا ہے میرے نام سر صغیر عباسی صغیر عباسی اور آپ کو بتا ہییوٹور گائیڈ بھی ہے تو ان کے ساتھ آپ تھوڑا سا ان کو پہ کر کے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں اور یہ آپ بھی بتائیں گے نا اور آپ کو بتا ہیے اور پاکستان میں تو سب سے بڑا ہوں گا پاکستان میں سب سے بڑا ہے پاکستان میں سب سے بڑا ہے مندر میں بھائیو جہاں پہ آپ آئے شریف کٹاس راج جگہ کو کہتے ہیں اچھا اچھا جساہ جو لفظ ہے یہ سانسیکریٹ زبان کا ورلڈ ہے اس کے معنی ہیں روتیوی آنکھ یا برستی آنکھ یہ سامنے جیل ہے اندو مذہب میں یہ شیف دیوٹا کے آنسو بولتے ہیں اس جیل کو اچھا وہ کہتے ہیں جب شیف کی بیوی ستی گی دیتھ روتی ہے تو شیف اس کے غم میں روتا ہے کہ آنک سے دو آنسو گرتے ہیں آسمان سے یہاں پہ گرتے ہیں اور پشکو راج انڈیا میں گرتے ہیں راجستان میں یہ دو آنسو سے دو طلاب بنتے ہیں ہندو سال میں دو بار انڈیا سے اور پاکستان سے روز آتے ہیں جیل میں اشنان کرتے ہیں ہندو یہاں انڈیا سے لوگ آتے ہیں تو ان کو ویزے کیس طرح ملتے ہیں مشکل نہیں ہوتا نہیں بسکل ان کے لئے مذہب جگہ نہ ہوتا جیسے مزمان مکہ جاتے ہیں ہندو اپنی جاترہ کے لئے آریدوار کے بعد یہ ہندو کے لئے بہت مقدس تھان ہے اتنے سار آگا اشنان کرتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں ہمارے گناہ صاف ہو گئے ہمارے پاپ دل چکے یہ ان کا مذہبی طلاب ہے اسے امرکان بریشکون چمرکون مختلف نامل سے بکھر گئے کتاز کے ساتھ جو اسی ہے اسی ہے اسلام سے بھی 300 سال پہلے مہابار رکھے گئی ہے اس میں کتاز کا ذکر مجود ہے یہ مندر آڈائی ہزار سے پانچ ہزار سال تک پرانے مندر ہے میں مندر شیوک ہے جس کے اندر پرانا شیو لنگ سٹون ہے جو ساڑے پانچ ہزار سال پرانے ساڑے پانچ ہزار سال دیکھاتا ہے پ우ر کے لکل گائیڈ ہونا آپ کے ساتھ تو بندہ اصل حصول اچھا یہ اس کی بڑی مقدس اس کا ہے یہ پانچا ساتھ لے کر بھی جاتے ہیں اور اس میں اچنار بھی کرتے ہیں اس کو مذہب کہتا ہے ان کے شردیوٹا کے آنسوں ہیں اچھا اور اس میں آگا اچنار کے بعد ہمارے گناہ ساپ ہوا گئے ہمارے پاپ دل چکے یہ مذہبی طلاب ایسے امرکان ویشک امرکان مختلف ناموں سے پکارتے ہیں اور یہ جو مندر ہیں نا ساتھ ساتھ میں یہ چوٹے چوٹے بہت زیادہ ہیں ہر مندر ہیں توٹوٹوٹا آپ کو ایک مندر میں نے تکھائیں گے جس کے اندر شیوہ کی مورتی ہے اور امار کی مورتی ہے اچھا تو ان مندروں کا مجھے کوئی راستہ نہیں ملا اگر راستہ ملتا تمہیں یہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ مندر ایک ساتھ میں بہت زیادہ ہے وہ ہے اور ہر جگہ بہت زیادہ بنائی ہوا ہے لیکن جو سب سے فیمس ہے جو سب سے مطلب بہت مشہور ہیں جس میں پوری بگوان جی کی مورتی ہے کیا ہے نا تو وہ اور پورا جب سب لوگ آتے ہیں نا پھر وہ مندر ہیں وہاں پہ آپ کو اثار ملیں گے سائٹ پہ آپ کو بہت زیادہ چیزوں کے مطلب ہندووں کے اثار بہت زیادہ ملیں گے اچھا یہ جو ہے نا یہ ایریا اور ایک خیال میں مجھے کیا نظر آ رہی ہے کوئی کچھوے بچھو بھی مناظر آ رہے ہیں کچھوے بھی ہے اس میں اوہو مست ہے یار اور یہ مندر کا مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اس کا راستہ کہاں سے ہے تو مجھے میرے خیال میں کوئی راستہ نہیں ہوگا یہ مغل دوار میں بنائے گئے ہیں اس میں حامل کرتے رہے ہیں آگ کی پوجہ ہوتی ہے مندر ابھی سجتے ہیں یہ یہاں پر آگ کی پوجہ ہوتی ہے آگ کی پوجہ ہوتی ہے شاجین کے ساتھ پھیرے بھی لیتے ہیں سامر راؤن ہوتی ہیں یہ بات میں آگا ہے یہ خالی بورڈ کی لینک سامر کا بھی لیتے ہیں ہاں یا آپ یہ مندر ابھی ہم جا رہے ہیں تو یار ویڈیو کو اس کے پہن ہی کرے آگر تک جائے موسیقی 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 یہ مندر ہے اس کی ہم جا رہے ہیں شیو کے مندر میں یہ سپڑیں گے یہ شیو مندر ہیں موسیقی یہ پہلے یا اٹھیں یہ پہلے یا اٹھیں اسے ہماری کسی رسپیکٹ کرنید ہے ساکر کسی کے دور میں رکھیں جسا یہاں پہ رکھتے ہیں جو ہماری کسی کے دور میں کسی کے دور میں یہ سیڈیا سٹپ پھوٹے کے دور میں جاتی ہیں اچھا اچھا یہ بہت مکارضہ بہت مکارضہ ہے یہ بھائیو یہ مندر ساکتا ہے اچھا یہ خوشبو ہے اس کے لئے یہ سہ کنندر ہے которую ہم نے شیولری مورتی ہے یہ ایسیے شیولری مورتی ہے اور اس آپ دیکھیں انہی وہ ہم نے ریک میں ہنو مان کی مورتی ہے یہہی شیولرین سٹ می کنندر ہیں یہ سہارے یہیس شیولرگ سٹون scary اور اس پیڑتے کیا یہوں میں خ jarik دوتdyی نہیں بعد یہ مادت بجنت موجود کے بھڑتے ہیں لگوں آپ ہندو سے پouveاراتی ہیں دو سو ہندو یادری آئے ہوتی ہے پاکستان سے سارا دن آتے سوچا دیں مختلف شاہر اور یہ آنس پاس ہندو نہیں ہے آنس پاس ہندو آبادی ہے تھوڑی بہت ہے بہت کم لوگ ہیں مگر ہیں یہاں بھی آنس پاس اس سے مل سکتے ہم نہیں اس میں آبادی میں آب لوگوں نہیں چیز رہتے ہیں اچھا یہ بات ہے اچھا یہ بات ہے مطلب یہ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہندو کا حج ہے یہ ہندو کا حج ہے ہاں بالکل 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 اس کے ساتھ کمپیر تو نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کا جس طرح ہم حج پہ جاتے ہیں اسی طرح وہ یہاں پہ ہے ہندو یہاں پہ جاتے ہیں اچھا اچھا بیسے کے لئے ان کے بلیگ لئے ہیں ہمارے پاس دو بڑے تیوارت ہیں مارش عبرت کے ملہ دو دسمبر میں ایک سوری اس میں نوڑتے ہیں جو لگتا ہے دسمبر میں اور مارش میں لگتا ہے اچھا مطلب یہ دو بڑے بڑے پروگرام جو ہوتے ہیں دو بڑے پروگرام تو ایک دسمبر میں ایک و ایک مارش میں ہوتا ہے تو یہ دو آپ یہ آپ یاد رکھ لیں یہاں سے بھی کافی اچھی view ہوا رہی ہیں اس کی باکہ یہ جتنا بھی منتروں کے اندر یہ پتھر لگا ہے یہ سارا کنجوستوں ہیں یہ سارا سمندری پتھر ہے سمندری پتھر ہے اس میں سارا جو میٹر استعمال ہے اس میں دالیں املیکہ پانی ہڈیاں چونہ مٹی اور مندر انگلیش میں سے کارل فوسل کہتے ہیں اچھا فوسلز کارل فوسلز کارل فوسلز بیسے کہ باکہ یہ اوپر دیکھتے جائیں تو یہ جو لال سٹون لگا ہے یہ رام اندر ہے اس کا جو لال سٹون لگا ہے یہ مغل بھولتا ہے اس سارا سین سٹون ہے یہ جوت پور سے پتھر ہے اس کے اندر سات کپنی جوت پور سے اچھا سات کپنی سات کپنچ سال سات کپنی سات کپنی جتنے بھی آپ کو زیادہ پتھر مل جائیں گے تو پتھر میں ایسا ہے کہ زیادہ تر انڈیا سے آیا ہوا ہے اسپیشلی جوت پور وغیرہ سے آیا ہے تو اگر آپ جتنے بھی ہندو مجھے سن رہے ہیں اس بات کو سکپ نہ کریں تو آپ یا مارچ میں آ سکتے ہیں یا دسمبر میں آ سکتے ہیں ویسے ہر بار آ سکتے ہیں لیکن ویزو کا آپ کو توڑا سا پرابلم ہو جائے گا اوہ اتنا مسئلہ ہے یہ بھی اندر مندر ہے یہ بھی ہے گورنمنٹ ابھی کوشش کر رہی ہے ان کو بنانے کے لئے کافی اچھی دیولپ کرنے کی کافی کوشش کر رہی ہے یہ دو جگہیں ہیں اوپر اس سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں تو مجھے سچ میں اچھا لگا کافی اس کو وزٹ کرنے کے بعد پیر دکھ رہے یا بانی بانی بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے آئے ہوں تو کافی ایک اچھی جگہ یہ ہے کہ بندہ آکے یا ہندو کے آس پاس جگہ کو وزٹ کر سکتا ہے ان کے لئے کسی فیمس ہے اور کافی ایک اچھی جگہ بندہ وزٹ کرتا ہے ان کو پتا چلتا ہے موسم اسکراک ہے لیکن کسی دھوپ کے چاؤں وغیرہ میں کڑے ہو کر اس کے لئے نیچے بیٹھ کر توڑا سا بندے کو سکون ملتا ہے کافی فیمس جگہ ہے یہ پورا اپنے سسٹریس کی پڑی ہیں نیکس وڈیو میں میں آپ کو دکھانے جاؤں گا اس کے اوپر جو علاقے ہیں کیونکہ وڈیو بہت لمبی ہو جائے گی بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو نیکس وڈیو میں اس کا دوسرا پارٹ ہم کرتے ہیں دوسرا پارٹ دیکھے کیا سین ہے اور آپ کو اور ایسے علاقے دکھاتے ہیں یہاں کے تو اگر آپ کو وڈیو اچھی لگے ہیں تو وڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکس پارٹ میں ضرور دیکھیں کیونکہ نیکس پارٹ اسے اور اچھا ہونے والا ہی آس پاس کے اور علاقے ہم اوپر جو ہوئے ہیں وہ وزٹ کریں گے تو نیکس پارٹ مس نہ کریں اللہ حافظ